اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے چکن کے بون لیس اور آلو کی ٹھیکیوں کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اور اس میں پہلے آلو بھوائل کر لیں آپ لوگ اور ساتھ میں آپ تھوڑ سا نمک ڈالنا ہے آپ نے بھوائل کرتے ہوئے پانی میں تو اس طرح آپ نے آلو لے لینے اور دیکھیں جب اس میں نمک ایڈ کریں گے تو پھر آلو کا چلکہ نہ بڑی آسانی کے ساتھ اترے گا ورنہ اگر وہ اس میں نمک نہ ڈالے تو چلکہ آسانی کے ساتھ اترتا نہیں ہے اور ساتھ میں نے چائے بھی رکھتی تھی اور یہ ریسپی آپ دیکھنے اس میں آلو لے لے ہری مرچیں دھنیا وہ بھی گھر پہ رکھا ہوا تھا بون لے سوائل کر لیا تھا تو اس کو کرش کر لیں بری بری سا ہاتھوں کے ساتھ بھی اور آلو کو بھی میچ کر لیا ہوا ہے کہ جو ہے اس میں آلو میں چکن نکس کریں ہری مرچیں ڈال لیں آپ لوگ ہمیں تو 4 سپون ڈالے تھے اور اس میں دھنیا تھا اور وہ بھی گھرچ کیا ہوا وہ ایڈ کر لیں باقی نمک مرچ تو آپ نے ڈالا کچھ لوگ سادہ کھاتے ہیں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں اور ہم نے دیکھنے تقریبا 2 چمچ چھالا ہے ہمارے گھر میں تو سپائسی کھانا چلتا تو ہم لوگ تو ذرا کچھ سپائسی ہوتا ہے یہ رج مرچ ہے جو آپ نے یہ بھی 2 چمچ ڈال لیا ہے سکہ دھنیا ڈال لیں ساتھ میں زیرا گرن کر کے ڈالا تھا بعد میں اور اس میں گرم مسالہ ڈال لیا ہے گرم مسالہ ڈال لیا ہے اور اس کے ساتھ یہ سکھی میتھی نہیں ہوتی وہ ایڈ کر لیں ساتھ میں آپ باقی چیزیں جو ہے یہ چارت مسالہ بھی تھا وہ بھی ڈالا اور یہ چکن چکن کا مسالہ تھا وہ بھی ڈالا ہے ساتھ میں اسلام کی جان پتائیں بھی ہونے والا تھا تو میں نے جلدی سے اس کو ساری چیزیں کو مکس کیا کہ ان کو آنے والے کے سام کے رانے کے بعد تو ان کے بارے جلدی سے بان جائے میں نے اسے کچھ کیا جلدی سے اور ساری چیزیں کو ڈال کے آپ مکس کر لیں اور میں نے ساتھ ساتھ رکھتی کہ ہماری یہ کچھ ڈال کے ہم ساتھ ساتھ رکھتے ہیں پھر زیرہ اس کو، گرینڈ کر کے ڈالا تھا وہ ہے پھر اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کیا مسالے سارے کو آپ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اور باقی آپ نے اس میں آپ نے کالی میچ پھر ڈال لیا ہے ریج پھر ڈال لیا ہے آپ نے اس میں ہری میچیں بھی ڈال لیا ہے تو اس مناسبت سے آپ اس میں روٹے اسٹ ہی ڈالیے گا ایسے تو ہمارا تو بہت سپیسی بن گیا تھا بڑی مزے کی ٹکیاں بنی تھی اور آپ تھوڑا سا اس کو اپنی مناسبت کے ساتھ اس میں ملچوہر آئر کیجئے گا اور اس کے بعد گرین لسن تھا ہمارے بائد وہ در گملی میں لگا ہوا تھا وہ بھی تار کی وہ بھی کٹ کر دالا تھا تو اسے بتو اسے بن گیا تھا تبا ہے تصویل ملتا غیر ہے موسیقی 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 اینطرطہ شخص میں دوچھی طرح سے اس کو پھینٹ پھینٹ کے بناتی ہوں جیسے ہوتلز پر بنتی ہے جائے ہاتھ میں دور بوائل ہو رہا تھا اور پیجی گرین لسن جو رہ گیا تھا وہ امی نے اس کو میش کیا اور اس میں ڈال دیا یہ رہ گیا تھا ہاتھ میں چائے بھی ریڈی ہو گی اور یہ پی لے چائے گرما گرم مزے کی چائے اور اس کے بعد ہمیں نماز پڑی پھر سے ہم آئے اور کھا کے دکھیں ہم بنا لی کیونکہ اب وہ آنے والے تھے دکھانے کا ٹائم ہو رہا تھا یہ اس کو آپ نے ایک انڈا لینا ہے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے پھر ساتھ میں آپ نے وہ بریٹ کرمز پڑے ہوئے ہیں کرمز وہ جو اورنج کلر کے ہیں میں بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں آپ ٹکیاں بنا کے پہلے آپ نے انڈے میں اس کو ڈپ کرنا ہے پھر آپ نے اس کو بریٹ سکرم لگانا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ وہ اس سے لگا کے پھر آپ نے پین میں گی تھوڑا سا لے لے اپنی مرچی سے اگر کم لے لے تو زیادہ بیسٹ ہے زیادہ وہ آئیلی ہی بنیں گے وہ ہیلتھ وائز بھی اچھے رہیں گے تو یہ جو ہے اس طرح سے آپ ٹکیاں بنا لیں اور بنا کے پھر مزے مزے سے کھائیں سب کو کھلائیں اپنی فیملی کو کھلائیں اپنی یوٹیو فیملی کو کھلائیں دیکھیں یہاں ریڈی ہو رہی ہیں ساتھ میں روٹی بھی بن رہی ہے ابو کے لیے تو پھر یہ بھی بن رہی ہے مزے سے بہت سپائسی بنی تھی مزے کی بنی تھی چکن ویسے جو سمپل آلو کی بناتے ہیں وہ بھی مزے کی ہوتی ہے اگر اس میں چکن یہ ایڈ کر لینا تک اس کا ٹیسٹ دبالا ہو جاتا ہے اور اس کا جو سارا طریقہ بھی وہ بھی ایزی وی ہے اب اس کو کیری کرنا بھی مشکل نہیں آپ کے لیے اور اس طرح آپ اس کو فائی کر لیں مزے سے پائی بھی ہو جاتی ہیں اور آپ کھائیں گرم گرم ہم سب نے کھائی بہت مزا آیا آپ بھی ٹیسٹ کیجئے گا آپ کیسی ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بطن کو دکھائیے گا تاکہ ہماری نیو ویڈیو آپ کو جب آئے تو آپ کو شروع ہو سکے اوکے اللہ حافظ